میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیعاتین کے شر سے محفوظ رکھے آمین شوہر کو اپنا بنانے کا طریقہ میں نے آج تک خواہن سے زبان درازی نہیں کی وہ دنیا کے سب سے بری ترین بات بھی کہہ جائیں تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں کوئی بات نہیں کہہ لینے دو میں سن سکتی ہوں اور میرے اللہ پاک نے مجھے مضبوط بنایا ہے دکھ تو ہوتا ہے ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں لیکن یہی دین ہے یہی حق ہے خواہن کا یہی مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی میری شادی ہونے والی ہے مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خواہن کا مجھ پر کیا حق ہے محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے خواہن کے سارے جسم میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تب بھی تو نے اپنے خواہن کا حق ادا نہیں کیا اللہ اکبر اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے خود کو اللہ پاک کے قریب کیجئے اپنے صبر سے نفس کو ظلیل کرنا ہی دین ہے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں خود دھی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا گھر کے سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو الگ الگ نہ کھایا کرو جس گھر میں سب مل کر ایک جمعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہاں اللہ پاک کی برکت رہتی ہے کچھ باتیں اس دنیا کی بہت عجیب ہیں کچھ لوگ لوگوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کی عزت کی خاطر خود کو بدنام کرتے ہیں ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن دور کرتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور خزن و ملاخ کو دور کرتا ہے جب کسی کی خود مختاری کو چھین لیا جائے تو اس کو برباد کرنا بہت آسان ہوتا ہے جب کسی کی خود مختاری ٹوٹ جائے تو لوگوں کا غلام بن جاتا ہے اس سے عذیتناک کیا ہوگا کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے میرے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ ڈرپوک ہے جو ایک ہی پٹڑی پر چلنے کا عادی ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے خطرہ مول لینے سے کتراتا ہے غریبی انسان کا دماغی توازن خراب کر دیتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنی محنت سے جہانم میں جاتے ہیں اس سے عادی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بناتے ہیں محبت اور احترام سے پیش آئیے ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے اپنے اردگرد نظر دوڑائیں کئی لوگ بیمار ہوں گے کئی معاشی مسائل کا شکار نظر آئیں گے کتنے ہی گھرانے ہوں گے جہاں خاندانی مسائل نے گھروں میں دیوارے کھڑی کر رکھی ہیں اب آپ اپنے آپ پر نظر کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے دوسروں کے حالات کی بہتری کی دعا کریں یقیناً آپ کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دولت آئے گی تو کسی کی مدد کریں گے حالانکہ بغیر دولت کے بھی لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے محلے کے کسی بزرگ سے سودہ صلف کا تھیلہ لے کر اس کے گھر میں پہنچا دیں اپنی ایک روٹی سے آدھی بھوک کے گودیں کسی کو حوصلہ دے دیں کسی بچے کو تعلیم کا شوق دلا دیں بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیں ایسے بہت سے کام ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں بس نیت کیجئے ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا سورج دلو ہو کر دراصل اپنے غروب ہی کی طرف سفر کرتا ہے اس دوران سورج مختلف مراحل تیز ضرور کرتا ہے کبھی بادلوں میں چھپتا ہے کبھی اتنی تپش لے آتا ہے کہ آنکھ ملانا مشکل مگر غروب ضرور ہوتا ہے یہ سبق ہے ہم سب کے لیے جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ زندگی اپنے آپ کو بھنانے اور سمارنے کا نام ہے شہر جب بیوی کو خوش نہ رکھتا ہو اور ہر وقت رولاتا اور غصہ کرتا ہو تو یا مالک الملک یا مالک الملک کسرت سے پڑھا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں خوشیہ آئیں گی اور انشاءاللہ گھر خوشحال رہے گا باپ نے بیٹے کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بتاؤ تو دنیا کا طاقت پر انسان کون ہے تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں پھر باپ نے کندوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے تو بیٹے نے جواب میں دیا باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا تھا اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا مسافتیں انسان کو نہیں دھکاتی یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانس تک پھلا دیتے ہیں جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اٹھ سکتے ہو زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ زندگی تو اپنے آپ کو بنانے اور سوارنے کا نام ہے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنائے اللہ حافظ